السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے انار کا آسان سا جوس نکالنے کا طریقہ لے کر آئی ہوں جن لوگوں کے پاس جوسر نہیں ہوتا ہے جوسر مشین جس میں سیپ کا انار کا اور گاجر کا جوس نکلتا ہے وہ نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے بھی انار کا جوس نکال سکتے ہیں جوس نکالنے کے لئے میں نے چار اناروں کو چھیل لیا ہے یہ رکھے ہوئے یہ چار انار چھلے ہوئے ان کو میں نے دھو لیا تھا یہ کالا نمک ہے جو کہ حضب ضرورت ایک دو چھٹکی جائے گا اور یہ بلینڈر مشین ہے انار کے جوس میں بے شمار فائدے ہیں ان میں سے کچھ فائدے میں آپ کو بتا رہی ہوں انار بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ دیتا ہے اگر کسی کو حازمے کا مسئلہ ہے تو انار فائدہ دیتا ہے انار وزن کو کم کرتا ہے انار کینسر سے بچاتا ہے اور انار کولیسٹرول یوریک ایسٹڈ کو کم کرتا ہے انار کے اندر وائٹیمن سی وائٹیمن کے اور پوٹیشیم شامل ہے انار کے اندر وائٹیمن سی موجود ہے اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پہ بہت گلو آتا ہے روزانہ ہمیں ایک انار کا کلاس ضرور پینا چاہیے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے جب تک انار کا سیزن ہے روزانہ آپ انار استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ دے گا انار کے سارے دانے میں نے اس میں ڈال لی ہے اس جگ میں یہ میرے پاس ہے ہینڈ بلینڈر اب میں اس کو بلینڈ کروں گی اس پہ میں تھوڑا سا بلکل یہ اتنا سا پانی میں ڈالوں گے تاکہ یہ آسانی سے بلینڈ ہو جائے یہ دیکھیں میرا یہ جوز جو ہے یہ بلینڈ میں نے کر لیا ہے بلینڈر سے یہ دیکھیں یہ بلینڈ ہو گیا اب میں جوسر کو ہٹاؤں گی اور یہ چھلنی ہے اور ایک یہ میرے پاس باول ہے اس کے اندر میں یہ جوس چھان لوں گی چھلنی میں آ جائیں گے اور جوس میرا نیچے باول میں چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ سب چھنکیں یہ جوس سارا نیچے آ گیا اور بیچ یہ سب اوپر رہ گیا یہ اتنا تقریباً میرے پاس جوس نکلا ہے انار کا نا اب اس میں آپ تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں یہ کالا نمک ہے میں اس پر تھوڑا سا کالا نمک ڈالوں گی اور آپ چاہیں تو اس میں برف بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو برف پسند ہے تو تھنڈا پین اگر آپ چاہیں تو آپ برف بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرا انار کا جوس تیار ہے ہم دل ہیں آپ گ frہ не بند وہی ہم llamado لا ہم البشري ہم ہم